سسکو میں جواب کرتے ہوئے کبھی آپ کو یہ فیل ہوا کہ خواتین کو ترقی نہیں دی جاری یا کوئی ایسا بائیسنس ہے ان کے ساتھ بالکل فیل ہوا یہ ایک بہت ہی سسٹیمیٹک بائیسنس جو ہے وہ اور اگزسٹ کرتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بائیس نہیں ہیں مگر انکانشیس لیول پہ وہ ہیں بائیس سمپلی بیکوز ایک سسٹیمیٹک بائیس یہ اگزسٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ ڈائلوگ کی ضرورت ہے اور اوئرنس کی ضرورت ہے اس بائیسنس کو ختم کرنے کے لیے سسکو میں جب میں پاکستان میں تھی مجھے زیادہ فیل ہوتا تھا میرا خیال ہے سوسائیٹی میں تھوڑا سا زیادہ ہے اور یہاں پہ ایڈوکیشن کی تھوڑی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کنزرویٹیو زیادہ ہے مگر باہر بھی فیل یہ پوری دنیا میں ہی یہ ایک چیز اگزسٹ کرتی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ ڈائلوگ آ رہا ہے جو کہ اس کو ختم کر رہا ہے بہت ہاں میں یہ بھی نہیں انڈورس کرتی کہ آدمی اور مرد بلکل ایک جیسے بھی ہوتے ہیں عورتیں جو ہے وہ ان کے کچھ اللہ نے ان کو کچھ کچھ ایریاز میں زیادہ سبکت دی ہے اور مردوں کو کچھ ایریاز میں زیادہ سبکت دی ہے اور دونوں ایکوال ہیں بہت دیر نوٹس سیم آہم سو ای ٹھنگ کہ ایکوالٹی مگر جہاں تک انٹیلیجنس آتی ہے جہاں تک قوت فیصلہ آتا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت زیادہ فرق ہے کہ عورتوں کو لیڈرشپ پوزیشن میں نہ لیا جائے ایسا میرا نہیں خیال کہ میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا نہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ میں مجھے عورت ہونے کی وجہ سے میں کہیں پہ ویک ہو گئی یا کچھ یا میری فیزیکل ویکنس ہوتی ہے بالکل آپ اتنے فیزیکلی اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے جتنے آدمی ہوتے مگر منٹلی کوئی بھی عورت بہت سٹرونگ ہو سکتی ہے ڈیپینڈز آن دے انبارمنٹ اور اس کا ایکسپوزر کیا ہے مگر پھر بھی یہ بائیس اگزیز ضرور کرتا ہے مجھے آج تک نظر آتا ہے اب لیڈرشپ پوزیشن میں آکے سی ایو بنکے بہت ساری اور لیڈرشپ پوزیشنز کو بھی لینے کے بعد بھی یہ چیز فیل ہوتی ہے